السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بعض دفعہ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلا مسجد والوں نے کچھ خاص افراد کو مسجد میں آنے سے روک دیا یا فلا مسجد میں یہ بورٹ لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس مسجد میں فلا 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 مکتب فکر کے لوگوں کا داخلہ منع ہے یہ لوگ مجرم ہیں یہ لوگ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں اللہ فرماتے ہیں سورة البقرہ کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا آپ دیکھیں خاص طور سے اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیں کہ کچھ خاص مکتب فکر کے لوگ اپنی مسجد میں باقاعدہ بورٹ لگواتے ہیں نوٹس بورٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے فلا فرقے والے مسجد میں نہیں آسکتے مسجد میں آگئے تو مسجد دلوایا جائے گا اور ان کو مارا جائے گا ان کو زدو کوب کیا جاتا ہے ستایا جاتا ہے تکلیفیں دی جاتی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں مسجد کے نام پر اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں آپ نے مسجد کس کے لئے بنائی ہے اللہ کے لئے بنائی ہے نا تو اللہ کے لئے بنائی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظُلَمُ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے مِمَّمْ مَنْعَ مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے اور وہ کن کو روکتا ہے اَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ کہ اللہ کے بندے اس میں آئیں اور اللہ کا نام لیں ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا اس مسجد میں داخلہ منع ہے تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تو ورنہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا اللہ فرماتے وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اور یہ مسجدوں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اس طریقے کا معاملہ انجام دے رہے ہیں مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں مجرم ہیں اور ایسے لوگوں کی اللہ خاص پکڑ کرنے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہوا تھا کوئی بھی آئے وہاں پر جو ہے اس طریقے کا معاملہ انجام دیا جاتا تھا لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا کر کے باقاعدہ اعلانات لگا کر کے باقاعدہ اشتہار چپکا کر کے اس قسم کا ماحول بنایا جاتا ہے فلا مکتب فکر والے نہیں آئیں گے فلا لوگ نہیں آئیں گے فلا لوگ نہیں آئیں گے اور کچھ خاص زگوں کی تعلق سے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ مارا گیا وہاں پر باقاعدہ جو ہے زدوکوب کیا گیا باقاعدہ پٹائی کی گئی ایسے لوگ اسلام کے نام پر دین کے نام پر اللہ کے نام پر رسول کے نام پر اس طریقے کا معاملہ انجام دے رہے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا کوئی بھی کام کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے اور اللہ نے کہا ہے ایسے انسان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں لہٰذا مسجدوں کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہونے چاہیے اب وہ آتا ہے کس طریقے پر نماز پڑتا ہے اس کی نماز کا کیا طریقہ ہے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن تشدد کرنا سختی کرنا مارنا اور جھڑکنا اور اس کے ساتھ ظلم والا رویہ اختیار کرنا تو یہ مسجد کا ماحول خراب کردینے والی بات ہے یہ مسجد کے حقوق ادا نہ کرنے والی بات ہے لہذا جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں انہیں ہوشیار ہونا چاہیے کہیں اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو مسجدوں کا احترام کرنے اور مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن